نمسکر دوستو سواغر ہے اب سبی کا تکی راچ یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریٹمی کے ٹوینٹی پرو پر کیمرہ کریشنگ پرابلم کو سولف کیسے کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کا جو ہے کیمرہ یہاں پر کریش کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے دیوائز پر تو اس کو سولف کرنے کا طریقہ یہاں پر کیا کیا ہے تو آج کے اس ویڈیو پر ہم وہی چیک کرنے والے یعنی آپ کو بھی اس طرح کا کوئی بھی پرابلم کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو یہاں پر شروع سے لے کے آن تک دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اور اپنا جو بھی یہاں پر کیمرہ کریشنگ کا پرابلم ہے اس کو آپ سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں یہی آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا اور کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو یہاں پر جو خریشنگ کا ایشو ہے وہ دوستو آتے ہیں آپ کے دیوائز کا لیگنگ کے وجہ سے تو آپ چیکھیجے آپ کے دیوائز پر ایسا کوئی اپلیکیشنز ہے یا نہیں ہے جو کی بیڈ اپلیکیشنز یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں تو اگر کوئی بھی بیڈ اپلیکیشنز آپ کے دیوائز پر ہے تو ان کو آن انسٹال کریں ٹھیک ہے تو بیڈ اپلیکیشنز یہاں پر نہیں ہونا چاہیے سارے ساتھ دوستو آپ کی دیوائز پر یہاں کافی زیادہ جو ہے سٹوریج آپ نے کنزیوم کر دیا ہے تو اس سے بھی آپ کو ایشو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہ سب ایک بار چیک کریں آن انسٹال کریں اور اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سیٹنگ پر جانا ہے اور اس طرح کا انٹرفیس آپ کو مل جائے گا تو نیچے آپ کو سکول ڈاؤن کر کے آ جانا ہے اور اپنا جو ایپ سے اس کو اپن کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو جانا ہے منیج ایپ پر منیج ایپ پر جانے کے بعد دوستو آپ کو ملے گا کیمرہ کا اپشن تو کیمرہ پر جا کے آپ کو کرنا ہے فورس تو آپ کلک اوکی اور clear data پر click کرتے ہوئے clear all data کرنا ہے اور ok کرنا ہے اس کے بعد دوستو ایک permission پر جانا ہے سارے permissions allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اوپر یہاں پر جانا ہے about phone پر about phone پر جا کے storage کو open کریں اور اپنے device cache کو clear کر دیں device cache آپ جیسے ہی clear کروگے آپ دوستو device کو ایک بار restart کیجئے check کیجئے problem solve ہو جائے گا by any chance crashing کا problem دوبارہ سے آتے تو آپ software کو update کر سکتے software update کرتے آپ کا اس طرح کا issue fix ہو جاتے ہیں تو بس simple process اور simple solution میں نے آپ کو دے دیا ہے اگر آپ اس کو follow کرتے ہیں تو آپ کا issue definitely fix ہو جائے گا آپ چاہے تو دوستو factory research کیلئے بھی جا سکتے ہیں یا آپ کا problem ایک دم fix نہیں ہو رہا ہے تب ہی آپ اس process کو کر سکتے ہیں ورنہ دوستو software update وغیرہ اور یہ سب جو solution میں نے آپ کو دیا ہے اس ویڈیو پر اس سے آپ کا کام بن جائے گا تو آج کے اس ویڈیو پر بس اتنے امید کرتے ہیں ویڈیو پسنا ہوگا آپ کو اس کے related کوئی بھی problem کوئی بھی issue ہے تو آپ ہمیں comment section پر بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو like کریں چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو بھی subscribe جروہ کریں تینکس فور راچیں موسیقی موسیقی موسیقی